جب ہم بستری کرنی ہو پہلے پیار محبت کے ساتھ عورت سے خوش کلام نہیں کریں کبھی غوت ملیں کبھی پیار کریں سر پستان نرمی سے ملیں پستان کی جڑ جانب پگل دبائیں جب تک عورت کی شہوت پورے طور پر جوش نہ پکڑے تب تک پستان کو دباتے رہیں جب عورت میں شہوت کے اشارے جیسے زہری پر سرکی مشاشت اور فرحت سکون پیدا ہو تب آسکی سے نرم بستر پر جس پر پہلے سے بیٹھے ہو عورت کو جت لٹا دیں اور پیار سمیٹ کر سرین کے نیچے رکھ دیں تاکہ عورت کا مقام مخصوص انچہ ہو جائے اور عوضو خاص رحم تک پہنچ جائے اس کے بعد دوبارہ خسار اور ٹوٹی اور پیشانی کو بوسا دیں اور عورت کی مقام مخصوص پر عوضو خاص کو رکھنیں اس سے عورت کی شہوت بہت جلد عبرہی گی لیکن ان حرکات کے وقت خودلزت کا خیال نہ کریں اگر شہوت زیادہ ہوگی ہو تو سانس رکھیں تاکہ منی رکھ جائے اور انزال نہ ہو لیکن ہر حالت میں عورت کی بستان اور جائے مخصوصہ پرہات پھیرتے رہیں تاکہ عورت کی شہوت کم نہ ہو پھر جب عورت کی آنکھوں میں سرکھ دھورے معلوم ہوں یا وہ لمبی لمبی سانسیں لے یا مرد کو لپٹے تب سختی سے دخول کریں اس کے بعد ایک ایک پیر کر کے عورت کے دونوں پیر پھیلائیں اور پھر خود بھی اپنے پیر پھیلائیں پھلا کر لب پر لب سنا بے سنا ہو جائے بعض لوگ ایسے وقت میں عورت کی زبان بھی چوستے ہیں جب مرد بار بار دخول با اخراج کر کے عورت کے رحم کے موں کو عضو خاص کو ٹکراتا ہے تو عورت کو اس سے بڑی لذت آتی ہے اور گرمی پیدا ہو کر عورت منزل بھی ایک جلد ہو جاتی ہے اگر ایسے وقت میں خود بھی لذت اٹھائی جائے تو مرد بھی جلد فارغ ہو جاتا ہے لہذا ایسے وقت مرد کو لذت نہیں اٹھانی چاہیے مرد بھی جائے